بسم اللہ الرحمن الرحیم انتخاب از نام حق نام حق ایک کتاب کا نام ہے یا اس میں ایک نظم ہے اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں تو اس سے یہاں پر کچھ منتخب اشعار ذکر کر رہے ہیں کچھ چنیدہ اشعار ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں انتخاب از نام حق نام حق سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بیسے نام حق تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام لیکن نام حق یہاں پر ایک نظم کا نام ہے نام حق سے کچھ منتخب اشعار کیا ہے نام حق برزما ہمین رانیم کے بجانو دلش ہمی خانیم نام حق اللہ تعالیٰ کا نام حق اللہ کو کہتے ہیں اللہ کا نام برزبان زبان پر ہمی رانیم می یا ہمی لگا دیتے ہیں نا فیل مزارے پر تو وہی حال بن جاتا ہے تو رانیم راندن کا معنی ہوتا ہے چلانا ہاکنا جاری کرنا ہمی رانیم فیل مزارے پر ہمی لگا دیا تو فیل حال بن گیا تو معنی ہوگا ہم چلاتے ہیں ہم جاری رکھتے ہیں منع ہوگا نام حق برزبان ہمی رانیم اللہ رب العزت کا نام زبان پر ہم جاری رکھتے ہیں کہ بجانو دلش ہمیں خانیم خاندن سے خانم فیل مزارے ہے خاند خانند خانی خانید خانم خانیم ہے نا تو خانم جب ہم متقلم کا سگا ہمی لگا دیا تو حال بن گیا یہ کہ بجانو دلش ہمی خانم کہ اپنے جان اور دل سے ہم پڑھتے ہیں یعنی اس کا نام جپاتے ہیں پڑھتے ہیں ورد کرتے ہیں یہ مطلب ہوا ہرچے ہست از بلندی و پستی ہما زویافت صورتِ ہستی ہرچے جو کچھ ہست ہے از بلندی بلندی سے وہ پستی اور پستی سے یعنی بلندی سے مراد آسمان مال لو پستی سے مراد زمین مال لو کیونکہ زمین نیچے اور آسمان اوپر ہے تو معنی ہوگا کہ آسمان اور زمین سے جو کچھ ہے ہما زو زو یہ اس کی اصل تھی از او لیکن شیر میں وزن شیری کی وجہ سے کچھ حصف کر دیتے تو زو بن گیا معنی ہوگا اس سے از او اس سے تو زو اسی کا مخفف ہے مختصر ہے شوٹ ہے ہما زو یعفت صورتِ ہستی ہما کا معنی ہے سب نے زو اس سے یعفت پائی صورتِ ہستی ہستی کہتے ہیں وجود کو صورتِ ہستی وجود کی صورت اب پورے شیر کا ترجمہ ہوگا ترجمہ ہرچِ ہست از بلندیوں پستی جو کچھ آسمان اور زمین سے ہے ہما زو یعفت صورتِ ہستی ہر ایک نے یا سب نے اپنے وجود کی صورت اسی سے پائی تاعتِ اوست فرضِ عین شدہ برہما خلق ہم چوندین شدہ تاعت کا معنی اطاعت فرما برداری تاعتِ او اس کی فرما برداری اب اوست یہاں پر است ہے یہ لیکن او کے ساتھ استعمال ہو گیا اس لئے علف شروع میں اس کے جو تھا وہ حصف کر دیا اوست یعنی اس کی اطاعت ہے تاعتِ اوست اس کی اطاعت ہے فرضِ عین فرضِ عین کا مطلب ہر ہر بندے پر جو فرض ہو شدہ ہو گئی یہ معنی ہوگا برہما تمام پر مخلوق ساری مخلوق پر ہم چون اسی طرح دین شدہ دین کا معنی قرض شدہ ہو گئی اب ترجمہ ہوگا تاعتِ اوست فرضِ عین شدہ اس کی فرما برداری اس کی اطاعت فرضِ عین ہو گئی برہما خلق ہم چون دین شدہ ساری مخلوق پر اسی طرح سے قرض ہو گئی یعنی جب تک اس کو عدا نہیں کریں گے وہ قرض ہے وہ پورا نہیں ہوگا اس لئے اس کی اطاعت اللہ تعالی کی فرما برداری یہ سب پر فرضِ عین ہر ایک کو عدا کردہ ہے طاعت اوست فرضِ عین شدہ اس کی طاعت فرما برداری فرض عین ہو گئی یعنی ہر ایک پر اس کو عدا کرنا ضرور برہما داد مارا کتاب تا خانیم کرد مارا خطاب تا دانیم داد دادن سے داد اس نے دیا داد ما ما کا معنی ہم اور را معنی کو مارا ہم کو داد مارا ہم کو دیا کیا دیا کتاب یعنی ہم کو کتاب دی تا خانیم تا کا معنی تا کہ خانیم تا کہ ہم پڑھیں ہم کو اس نے کتاب دی کتاب سمرات قرآن ہمیں اس نے کتاب دی تا کہ ہم پڑھیں کرد مارا خطاب تا دانیم کرد کا معنی کیا مارا ہم کو خطاب 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 کا مطلب بات کرنا حکم دینا کرد مارا خطاب اس نے ہم کو حکم دیا اس نے ہم سے خطاب فرما خطاب مطلب ہم کو ہم سے کہا تا دانیم تا کہ ہم جانے خطاب سے مراد ہے اللہ رب العزت کا کلام کرد مارا خطاب اس نے ہم سے کلام فرما تا کہ ہم جانے کلام فرمانے کا مطلب جیسے قرآن پاک میں خطاب کیا کہیں پر کہا نماز پڑھو کہیں پر داد کرد مارا خطاب تادانے اس نے ہم کو خطاب کیا تا کہ ہم جانے ہرچے او گفت آ کنیم ہما تا ات او بجا کنیم ہما ہرچے جو کچھ او گفت اس نے کہا آ کنیم ہما آ اس کو کنیم ہم کرتے ہما سب تا او بجا کنیم ہما تا ات او اس کی اطاعت اور فرما برداری بجا جان سے کنیم ہم کرتے ہیں ہما سب اما نہ ہوگا ہرچے او گفت آ کنیم ہما جو کچھ اس نے کہا وہ ہم کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں تا او بجا کنیم ہما اس کی فرما برداری ہم جان و جان و دل سے کرتے ہیں ہم سب جان سے کرتے ہیں آچ او گفت غیر آن کردن نیست سودے بجز یا کردن آچ او گفت جو کچھ اس نے کہا غیر آن کردن اس کے علاوہ کردن غیر کا معنی علاوہ غیر آن کردن اس کے علاوہ کردن نیست نہیں ہے اس تپن نہ لگ گیا تو ہو گیا نیست نہیں ہے سودے سود کا معنی ہوتا ہے فائدہ سودے کوئی فائدہ بجز جس کا معنی علاوہ بجز زیاں زیاں کا معنی نقصان بجز زیاں معنی نقصان کے علاوہ کردن کرنا اب معنی ہوگا آنچ او گفت غیر آن کردن جو کچھ اس نے کہا اس کے علاوہ کرنا نیست سودے بجز زیاں کردن کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کرنے کے سوائے نقصان کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے روز و شب تاعت قبول وی ایم پیر امت رسول وی ایم روز و شب روز کا معنی دن شب کا معنی رات روز و شب رات و دن تاعت قبول وی ایم قبولیت کی اطاعت کا وی ایم کا معنی ہم خواہش مند ہیں شب و روز رات و دن تاعت اور تاعت کی قبولیت کے ہم خواہش مند ہیں پیر امت رسول و و ایم ہم اس کے رسول کی امت اور فرما بردار ہیں فرما برداری کے خواہش مند ہیں